اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے پلواموسی آ رہی ہے جہاں پر سی آر پی ایف کی کافلے پر آتنکی حملہ ہوا ہے یہ حملہ آئی دی کے ذریعے ہوا ہے آئی دی حملے کے بعد کافلے پر فائرنگ کی بھی خبر ہے اور حملے اور فائرنگ میں سینہ کا ایک جوان گھائل ہوا ہے حملے کے بعد سرکشبلوں نے پورے لاکھوں کو گھیر لیا ہے سرچ آپریشن ابھی وہاں پر جاری ہے سی آر پی ایف کی کافلے پر حملہ آئی دی سے حملہ ہوا ہے ایک جوان کے گھال ہونے کی خبر آ رہی ہے اشرف وانی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اشرف ابھی کا کیا اپ ڈیٹ ہے کیونکہ آتنکی آئے دن سی آر پی ایف کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں اور زیادہ تر کافلوں کو ہی نشانہ بنا جا رہا ہے نوجود یہ بہت بڑا ایک آتنکی حملہ تھا جو اب کہا جائے گا کہ وفل ہوا ہے کیونکہ جس اندال سے جتنا اس بارود کا آئی ڈی کا استعمال کیا گیا تھا لیکن خوش قسمتی رہی یہاں پر سی آر پی ایف کے کافلے کی کہ یہ آئی ڈی بلاسٹ جو ہے کسی بہان کو ڈیریکٹلی جو ہے ہٹ نہیں کر پایا لیکن پھر بھی ایک سی آر پی ایف کا ایک جوان جو ہے گائل ہوا ہے علاقے کی گیرہ بندی کی گئی ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ پہلے سی آر پی ایف کے کافلے کو آئی ڈی سے نشانہ بنایا اس کے بعد پر فائرنگ ہوئی لیکن جب یہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنائی بھی گئی لیکن خوش قسمتی یہی رہی کہ سی آر پی ایف کا کوئی وہان جو چار یا پانچ وہان وہاں سے گزر رہے تھے ان میں سے کوئی وہان آئی ڈی کی چپیٹ میں نہیں آیا وہ تب سے بڑی خوش قسمتی یہاں پر سرکشہ بلوں اور سی آر پی ایف کے لیے تھی لیکن کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی آتنکی سازش جس میں سی آر پی ایف کے کافلے کو ایک بار پھر آئی ڈی بلاسٹ سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال فروری میں جو آئی ڈی کا ہی سپورٹ کا ہی استعمال ہوا تھا وہاں پر وہان یوں استعمال ہوا تھا لیکن اس کے بعد پھر کئی بار آئی ڈی بلاسٹ سے سرکشہ بلوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی کئی بار اس میں نقصان ہوا ہے لیکن آج اس آر پی ایف کے کافلے کو زیادہ چھتی نہیں پہنچی ہے لیکن بہت بڑا جو ہے آئی ڈی بلاسٹ یہاں پلواما کے پاس گونگو علاقے میں ہوا ہے